اسلام علیکم عزیز طلبہ انکم ٹیکس کے لیکچرز کے حوالے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں آج ہم کیپیٹل گینز کے حوالے سے دیکھیں گے دوسری کٹیگری ہے ہماری کیپیٹل گین اور ڈسپوزل آف سیکیورٹیز اگر آپ نے سیکیورٹیز خرید دی نہیں تھی اور وہ سیکیورٹیز آپ نے ڈسپوز آف کی ہیں بیچ دی ہیں وہاں سے جو آپ کو کیپیٹل گین آیا ہے تو اسے ہم سیپریٹ بلوک آف انکم ٹریٹ کرتے ہیں سیپریٹ بلوک آف کانسپٹ سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی آپ کی ٹوٹل انکم میں جمع نہیں ہوتے بلکہ جب ہم ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان پر ٹیکس الگ سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے فکس ٹیکس ریٹ ہوتے ہیں اور اس پوائنٹ آف یو سے ہم نے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں پہلی آپشن ہے ہمارے پاس اگر ہم نے جو سیکیورٹیز ہیں وہ خریدی ہیں یکم جولائی دو ہزار تیرہ سے پہلے اگر ہم نے فرس جولائی ٹو تھاؤزن تھرٹین سے پہلے سیکیورٹیز خریدی نہیں ہیں اور وہ ہم نے بیچی ہیں تو ان پر ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے یہاں اگر آپ ریٹ آف ٹیکس میں ورک کرتے ہیں تو آپ کو دو کالنم نظر آرہے ہیں ایک فائل اور ایک نون فائل فائل سے مراد وہ پرسن ہے جو اپنی انکم ٹیکس ریٹان جمع کرواتا ہے اب وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں یہ کونسیڈر نہیں ہوگا بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیکس ریٹان جو ہے وہ سبمیٹ کرتا ہے فیڈرل گورڈ آف ریوینیو میں تو اسے ہم فائل کہیں گے اور جو اپنی ریٹان انکم ٹیکس ریٹان جو ہے وہ سبمیٹ نہیں کر رہے ہیں انہیں ہم نون فائلر کا نام دیں گے تو فائلر کو کچھ ٹیکس میں بینیفٹس ملتے ہیں ان کا ٹیکس ریٹ کم ہوتا ہے بنیسپر جو ہے وہ نون فائلر کے تو پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم نے سیکیورٹیز یکم جولائی دو ہزار تیرہ سے پہلے خریدی تھی تو ان پر ٹیکس نہیں دینا چاہے فائلر ہیں چاہے نون فائلر ہیں دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر ہم نے یکم جولائی دو ہزار تیرہ سے لے کر تیس جون دو ہزار سولہ کے درمیان میں یعنی کہ ان تین سالوں کے درمیان میں اگر ہم نے جو ہے وہ خریدی ہیں سیکیورٹیز تو ان کے ٹیکس ریٹ کی ہم تین کیٹیکرز کرتے ہیں اگر ہم نے وہ سیکیورٹیز خریدنے کے بارہ ماہ کے اندر ہی جو ہے وہ بیچ دی بارہ ماہ سے کم پیریٹ کے اندر تو ہم پندرہ پرسنٹ ٹیکس پے کریں گے اگر ہم فائلر ہیں اور اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس پے کریں گے اٹھین پرسنٹ اگر نان فائلر ہیں دوسری سیچویشن یہ ہے کہ بارہ ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور چوبیس ماہ سے کم ٹائم ہو گیا بارہ ماہ سے چوبیس ماہ کے درمیان یعنی کہ ایک سال سے زیادہ کرسا ہے اور دو سال سے کم کرسا ہے تو اس صورت میں فائلر جو ہے وہ ٹویل پوائنٹ فائیف پرسنٹ ٹیکس پے کرے گا اور جو نان فائلر ہے وہ سکسٹین پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ پے کرے گا تیسری کٹیگری یہ آگئی ہے آپ کی کہ اگر آپ کی ٹوینٹی فور منٹ سے زیادہ ہوئیں یعنی کہ آپ نے سکیورٹیز گری دیں دو سال اپنے پاس رکھیں دو سال کے بعد بیچیں اور یہ پیریڈ چار سال تک ہے فورٹی ایٹ منٹ تک تو اس صورت میں آپ کا سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ فائلر کی صورت میں ٹیکس ہوگا اور الیون پرسنٹ جو ہے وہ نان فائلر کی صورت میں ٹیکس ہوگا اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس پر جو ٹیکس ہے وہ ختم ہو جائے گا تیسری کٹیگری ہمارے پاس آ رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ کم جولائی دوہزار سولہ کے بعد یہ سکیورٹیز خریدی ہیں تو اس صورت میں آپ کا فیفٹین پرسنٹ ٹیکس ہے فائلر کا اور ٹوینٹی پرسنٹ ٹیکس ہے نان فائلر کا اور لاسٹ پوائنٹ ہم نے لکھا جی کہ فیوچر کوموڈٹی کانٹریکٹس آپ نے کیے ہیں کس نے کیے ہیں جو ممبر ہے پاکستان مرکنٹ ٹائل جو ایکسچینج ہے اس کا تو اس کے لیے فائلر پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہوگا ان کانٹریکٹس کے اوپر اگر ان کو وہ بیج کے پروفٹ ان کرتے ہیں تو یہ سکیورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس جو ہیں وہ ریٹس آگے تین کٹیگریز ہیں ایک جو آپ نے یکم جولائی دوہزار تیرہ سے پہلے خریدی دوسری کٹیگری ہے جو یکم جولائی دوہزار تیرہ سے لے کر تیس جون دوہزار سولہ تک خریدی اور تیسری کٹیگری ہے جو یکم جولائی دوہزار سولہ کے پار ہم نے خریدی تو تینوں وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پہ جو ٹیکس ریٹ آئیں گے وہ آپ نے پے کرنے ہیں کیپیٹل گینز کے حالے سے ہماری تیسری کٹیگری ہے کیپیٹل گین آن ایم موویبل پروپرٹی جو ایم موویبل پروپرٹی تھی ہماری کوئی ہم نے خریدی ہوئی تھی وہ اگر ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں تو جو کیپیٹل گین ہوگا یہ بھی سیپریٹ بلوک آف انکم میں جائے گا اور سیپریٹ بلوک آف انکم میں بتا چکا ہوں کہ اس پر ہم ٹیکس الگ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے ریٹ فکس ہے اور ان فکس ریٹس کے تحت ہم نے اس پر جو ہے وہ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی ہماری دو کٹیگریز ہیں ایک اگر ہم نے یہ جو پروپرٹی ہے ایم موویبل پروپرٹی ایکوائر کی ہے یکم جولائی دو ہزار سولہ سے جو ہے وہ پہلے اور دوسری کٹیگری ہے اگر ہم نے یکم جولائی دو ہزار سولہ کے بعد اگر ہم نے اسے پہلے خریدا یکم جولائی دو ہزار سولہ سے پہلے کبھی بھی خریدا تو اگر تو ہم نے اسے تین سال اپنے پاس رکھ لیا تین سال کے بعد بیٹھیں تو کوئی ٹیکس آپ کے اوپر چارچ نہیں ہوگا وہ زیرو پرسنٹ ٹیکس ہوگی لیکن اگر تین سال سے کم عرصہ ہوا ہے اور ہم نے تین سال سے پہلے پہلے وہ ایم موویبل پروپرٹی جو خریدی تھی وہ بیچ دی ہے تو اس پر ہمیں فائیف پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہوگا دوسری جو سیچویشن ہے وہ یہ کہ جو ہم نے پروپرٹی ایم موویبل پروپرٹی یکم جولائی دو ہزار سولہ کے بعد خریدی ہے تو اس میں اگر ہم نے ایک سال سے پہلے پہلے بیچ دی ہے تو دس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اگر ایک سال پورا ہو گیا ایک سال سے دو سال کے درمیان میں بیچی ہے تو ہم ساڑھے سات فیصد ٹیکس دیں گے اگر دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا اور تین سال سے کم ہوئے یعنی کہ دو سے تین سال کے درمیان میں ہم نے وہ پروپرٹی جو ہے وہ بیچی ہے تو اس صورت میں فائی پرسنٹ ہوگا اور اگر تین سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس پر بھی کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہمیں پے نہیں کرنا پڑے گا کیپیٹل گین کو ہم نے تین کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کر کے دیکھا پہلی کیٹیگری وہ تھی جو ڈریکٹ ہماری انکم میں جمع ہو جاتا ہے جو کیپیٹل ایسٹ ہم بیٹھتے ہیں وہاں سے جو بھی گین ہوتا ہے وہ ہماری جو ہے وہ ٹوٹل انکم ٹیکسیبل انکم میں پہلے جمع ہو جاتا ہے اور اس پر ہم نارمل جو ٹیکس لیب ریٹس ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں دوسری جو دو کیٹیگریز تھیں یہ سیپریٹ بلاک آف انکم کی ان کے لیے انکم ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ الگ سے ہیں اور فکسٹ ہیں جو وہ لگیں گے اس میں ایک ہم نے دیکھا کہ جو کیپیٹل گین ہو رہے ہیں جو ہمارے ایم موویبل پروپرٹی سے آ رہے ہیں تو یہ بھی سیپریٹ بلاک کے ٹیکسیبل ہوں گے اور ان کے لیٹس بھی ہم نے سیکھے تو امید ہے کیپیٹل گین کے حوالے سے جو ہے آپ کو کونسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا ٹیکس کلکولیشن کے حوالے سے ریٹس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی